مروجود بذکر الالہ و تصف الحیات تو یہ آپ کے لئے بڑے شرف کے بات ہے یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ سمجھنے لگے ہیں کیا ندوے میں یہ عربی 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 ہر وقت چرچہ اور زور دیا جاتا ہے نہیں یہ اس لئے کہ آپ کچھ حق ادا کر سکے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا صاف کہتا ہوں حق نہیں ادا اگر ہم جان دیتے ہیں جب بھی حق نہیں ادا ہو سکتا لیکن بہرحال حق ادا کرنے کوشش بھی ایک طرح کی شرافت ہے وہ یہ کہ جن کے ذریعے سے ہم کوئی ایمان ملا جن کے ذریعے سے ہم کوئی انسانیت ملی اخلاق ملے شعور ملا خدا شناسی ملی رسول سے تعلق ملا ان کو ہم دین کی بات سنا سکیں ان کے کسی انحراب پر ہم ان کو ٹوک سکیں ان کا محاصبہ کر سکیں آپ کو معلومہ جب قومیت عربیہ کی تحلیق شروع ہوئی تو سارا عالم عربی گونج رہا تھا لیکن یہ میں نہیں کہتا مجھ سے وہاں کے بعض مبصروں نے کہا شیف محمد محمد الصواف نے کہا جن کا بھی انتقاد ہوا ہے جو بڑے مجاہد تھے اور قائد تھے اور رابط عالم اسلامی کے ممبر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جیسا الباس الاسلامی نے اور آپ کے پرچوں نے جس طرح جب عرب بن ناصر کو ننگا کیا جس طرح قومیت عربیہ پر ضرب لگائی ہے کسی نہیں لگائی ہمارے ہاں اور پھر جو وہاں تقریریں ہوئیں مدینہ تیبہ میں اللہ نے ہمیں توفیق دی تقریبا ہر سال تقریر ہوتی تھی قومیت عربیہ اور اس طرح کی چیزوں پر ہم مکہ معظمہ میں یہاں چوٹی کے لوگ شیخ محمد محمد وہ شیخ مسرور صبان جیسے آدمی بھی وزیر ماریہ رہ چکے تھے اور لابط عالم اسلامی کے بانی اور سیکیٹری جنرل تھے وہ بھی تھے وہاں ہم نے ان عربوں سے کہا رفقا رفقا یوہ العرب اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ جمع عبد الناصر کو اسلام کی دعوت کے سامنے آپ اس کو بتل آپ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں آپ سے زیادہ غیردار تو ہندوستان کے ہندو ہیں جو ہر سال رامن کو جلاتے ہیں وہ رامن کو جلاتے ہیں کہ وہ رام چندر جی کا بہتہ مخارف تھا اور آپ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی دعوت کے سامنے جو کھڑاوہ حجاب بن گیا ہے جو قومیت عربیہ کے ساتھ بلا رہا ہے آپ اس کی قدر کرنے اور اس کی تعریف کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم نے کہا کہ لفقا لفقا ایوہ العرب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے ہیں انہوں نے کہا سوخن سوخن ایوہ العرب اور ہمارے آواز میں آواز ملائے کہ نہیں یہ نہ کہیے یہ کہیے یہ سب جب ہوگا جب آپ کو عربی زبان سے خدرت ہوگی اور جب آپ قدر کریں گے یہاں اور یہاں کی اساتذہ کی الحمدللہ لینا مناسب نہیں انہوں نے نام بھی لیتا کہ اللہ تعالیٰ نہاں ایسے اساتذہ دیئے ہیں کم سے کم عربی زبان اور انشاء اور صحافت اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور اسلامی فکر کو عربی میں اس کا اظہار کرنے کے لیے جن کی مثال دور دور نہیں ملتی اور عرب خطوط ہمارے پاس آئے ہیں اور ان سلبانی ہم نے سنا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائی